نمشکار دوستو میں شیوام آپ لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل نوولز کی نگری میں سواگت کرتا ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے لائیا ہوں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جی کی آتمکتھا اگنی کی اڑان کا ہندی آڈیو میرا جنم تمیل نادو کے رامی شورم قصبے میں ایک مدھیم ورگی تمیل پریوار میں ہوا تھا میرے پتا جینولابدین کی کوئی بہت اچھی آپچائج شکشہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ کوئی بہت دھنی ویکتی تھے اس کے باوجود وہ بدھیمان تھے اور ان میں ادارتہ کی سچی بھاؤ نہ تھی میری ماں آشی اممہ ان کی آدرس جیون سنگینی تھی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ روجانک کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی لیکن میں یہ پکے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ساموہک پریوار میں جتنے لوگ تھے اس سے کہیں زیادہ لوگ ہمارے یہاں بھوجن کرتے تھے میرے ماتا پتہ کو ہمارے سماج میں ایک آداش دمپتی کے روپ میں دیکھا جاتا تھا میری ماں کے خاندان کا بڑا سممان تھا اور ان کے ایک ونشج کو انگریجوں نے بہادر کی پدوی بھی دیڑا لی تھی میں کئی بچوں میں سے ایک تھا لمبے چوڑے و سندر ماتا پتہ کا چھوٹی کتکاٹھی کا سادھاران سا دکھنے والا بچہ ہم لوگ اپنے پستینی گھر میں رہتے تھے یا گھر انیشوی شتابدی کے مدھے میں بنا تھا رامی شورم کی مسجد والی گلی میں بنایا گھر چونے پتھر وائنٹ سے بنا پککا اور بڑا تھا میرے پتہ آڈمبر ہین ویکتی تھے اور سبھی انعاوشک ایوام ایشو آرام والی چیزوں سے دور رہتے تھے پر گھر میں سبھی آوشک چیزیں سمچت ماترہ میں سلبتہ سے اپلدت تھیں واسطوں میں میں کہوں گا کہ میرا بچپن بہت ہی انشچنت تا اور سادھے پن میں بھی تا میں پرائہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رسوئی میں نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا وہ میرے سامنے کیلے کا پتہ بچھاتی اور اس پر چاول ایم سگندے سوادشت سام بھر دیتی ساتھ میں گھر کا بنا اچار اور ناریل کی تاجہ چٹنی بھی ہوتی پرتشت شیو مندر جس کے کارن رامی شورم پرسید تیرت اسطل ہے کہ ہمارے گھر سے دس منٹ کا پیدل راستہ تھا جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں مسلم باہلے تھا لیکن وہاں کچھ ہندو پریوار بھی تھے جو اپنے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ مل جھل کر رہتے تھے ہمارے علاقے میں ایک بہت ہی پرانی مسجد تھی جہاں شام کو نماج کے لیے میرے پتا جی مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے عربی میں جو نماج عطا کی جاتی تھی اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا تو نہیں تھا لیکن یہاں پک کا وشواس تھا کہ یہ باتیں عشور تک جرور پہنچ جاتی ہیں نماج کے بعد جب میرے پتا مسجد سے باہر آتے تو ویبین دھرموں کے لوگ مسجد کے باہر بیٹھے ان کی پتکشہ کر رہے ہوتے ان میں کئی لوگ پانی کے کٹورے میرے پتا جی کے سامنے رکھتے پتا جی اپنی انگلیاں اس پانی میں ڈوبوتے جاتے اور کچھ پڑتے جاتے اس کے بعد وہاں پانی بیمار لوگوں کے لیے گھروں میں لے جایا جاتا مجھے بھی یاد ہے کہ لوگ ٹھیک ہونے کے بعد شکریہ ادا کرنے ہمارے گھر آتے پتا جی ہمیشہ مسکراتے اور صبح چن تک ایوم دیعوان اللہ کو شکریہ کہنے کو کہتے رامے شورم مندر کے سب سے بڑے پجاری پکشی لکشمن ساستری میرے پتا جی کے ابنمتر تھے اپنے شروعاتی بچپن کی یادوں میں ان دو لوگوں کے بارے میں مجھے سب سے اچھی طرح یاد ہے دونوں اپنی پھارم پرگویش بھوشا میں ہوتے اور آدھیاتمی معاملوں پر چرچائے کرتے رہتے جب میں پرشن پوچھنے لائق بڑا ہوا تو میں نے پتا جی سے نماز کی پراسنگیتہ کے بارے میں پوچھا پتا جی نے مجھے بتایا کہ نماز میں رہس میں کچھ بھی نہیں ہے نماز سے لوگوں کے بیچ بھائیچارے کی بھاونہ سمبھاؤ ہو پاتی ہے وہ کہتے جب تم نماز پڑھتے ہو تم اپنے شریر سے اتر برامہانڈ کا ایک حصہ بن جاتے ہو جس میں دولت آئیو جات یا دھرم پنتر کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا میں نے اپنی ویڈیان ایوم پردوگی کی ساری زندگی میں پتا جی کی باتوں کا انشاران کرنے کی کوشش کی ہے میں نے ان بنیادی سکتیوں کو سمجھنے کا بھرشک پریاس کیا ہے جنہیں پتا جی نے میرے سامنے رکھا اور مجھے اس سنتوشٹ کا آبھاس ہوا کہ ایسی کوئی دیوی شکت جرور ہے جو ہمیں بھرم، دکھوں، وشاد اور اسفلتہ سے چھٹکارہ دلاتی ہے تتھا صحیح راستہ دیکھاتی ہے جب پتا جی نے لکڑی کی نوکائیں بنانے کا کام شروع کیا اس سمجھ میں چھا سال کا تھا یہ نوکائیں تیر تھے یاتریوں کو رامی شورم سے دھنوش کوڑی تک لانے لے جانے کے لیے کام آتی تھیں ایک ستھانی ٹھیکے دار احمد جلال الدین کے ساتھ پتا جی سمدر تٹ کے پاس نوکائیں بنانے لگے بعد میں احمد جلال الدین کی میری بڑی بہن جہورا کے شاہ شادی ہو گئی تھی نوکاؤں کا آکار لیتے دیکھتے وقت میں کافی اچھے طریقے سے گوھر کرتا تھا پتا جی کا کاروبار کافی اچھا چل رہا تھا ایک دن سو میل پتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلی اور سمدر میں توفان آ گیا توفان میں کچھ لوگ اور ہماری ناویں بہ گئی اسی میں پمبن پل بھی ٹوڑ گیا اور یاتریوں سے بھری ٹرین در گھٹنا گرست ہو گئی تب تک میں نے صرف سمدر کی خوبصورتی کو ہی دیکھا تھا اس کی اپار اوم آنیانتیت ارجا نے مجھے ہاتھ پرف کر دیا جب تک نوکی یا کہانی بے وقت ڈوبی عمر میں کافی فرق ہونے کے باوجود احمد جلال الدین میرے انترنگ میں تربن گئے وہاں مجھ سے قریب پندرہ سال بڑے تھے اور مجھے آجاد کہہ کر پکارا کرتے تھے ہم دونوں روجانہ شام کو دور تک گھومنے جایا کرتے ہم مسجد والی گلی سے نکلتے اور سمدر کے ریتیلے تٹ پر چل پڑتے میں اور جلال الدین پرائہ آدھیاتونگ وشیوں پر باتیں کرتے ایک پرمکتی ارتسطل ہونے کی وجہ سے رامشورم کا یہ وحتاورن ہماری چرچاؤں میں اور بھی پریرک سدھ ہوتا راستے میں ہمارا پہلا پڑاؤں شیو مندر ہوا کرتا تھا اس مندر کی ہم اتنی ہی شردہ سے پرکرمہ کرتے جتنی شردہ سے دیس کے کسی حصے سے آیا کوئی بھی تیرتھیتری کرتا اور اس پرکرمہ کے بعد ہم اپنے شریر کو بہت ہی ارجاون محسوس کرتے جلال الدین ایشور کے بارے میں ایسی باتیں کیا کرتے جیسے ایشور کے ساتھ ان کی کامکاجی بھاگیداری ہو وہ ایشور کے سمکش اپنے سارے سندے اس پرکار رکھتے جیسے وہ ان کا نیراکرن پوری طرح کر دے گا میں جلال الدین کی اور ایک ٹک دیکھتا رہتا اور پھر دیکھتا مندر کے چاروں اور جمسرت دھالوں تیرتھیاتریوں کی اس بھیڑ کو بھی جو سمدر میں ڈپکیاں لگا رہی ہوتی اور پھر پوری دھارمک ریتیوں سے پوجہ پاتھ کرتی تتہ اسی اگیاد کے پرتی اپنے آدربھاو سے پرارتنا کرتی جسے ہم نیراکار شرف سکتیمان مانتے تھے مجھے اس میں کبھی سندے نہیں رہا کہ مندر میں کی گئی پرارتنا جہاں جس طرح پہنچتی ہے ٹھیک اسی طرح ہماری مسجد میں پڑھی گئی نماز بھی وہیں جا کر پہنچتی ہے مجھے آسچر سپتب ہوتا ہے جب جلال الدین ایشور سے ویسے سطرح کا جڑاؤ قائم کر لینے کی بات کہتے پاریواری پرستیتیوں کے کارن جلال الدین کی اسکولی سکشہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی یہی ایک کارن رہا جس کی وجہ سے جلال الدین مجھے پڑھائی کے پرتی ہمیسہ اتصاحت کرتے رہتے تھے اور میری سفالتاؤں سے پرسند ہوتے تھے پڑھائی سے ونچت رہ جاننے کی ہلکی سی بھی پیڑا کی جھلک مجھے جلال الدین میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی زندگی میں انہیں جو کچھ بھی ملا وہ اس کے پرتی ہمیسہ کرتگی رہے میرے بالے کال میں پستکیں ایک درلہ وستو کی طرح ہوا کرتی تھیں ہمارے ہاں اس تھانیے اس طرح پر ایک پوروکرانتکاری یا کہیے اگرے راشت وادی ایش ٹی آر مانکم کا نجی پستکالے تھا انہوں نے مجھے ہمیشہ پڑھنے کے لئے اتصاحت کیا میں اکثر ان کے گھر سے پڑھنے کے لئے کتابیں لے آیا کرتا تھا دوسرے جس وقت کا میرے بال جیون پر گہرہ اثر پڑا وہاں میرے چچیرے بھائی شمشددین تھے وہاں رامیشورم میں اکباروں کے ایک ماتر وطرک تھے اکبار رامیشورم اسٹیشن پر صبح کی ٹرین سے پہنچتے تھے جو پمبند سے آتی تھی کیلے شمشددین ہی چلاتے تھے رامیشورم میں اکباروں کی جملہ ایک ہزار پرتیوں بکتی تھی ان اکباروں میں ستنترطہ آندولان سے سمبندی تاجہ خبریں جیوتیش سے جڑے سندرب اور مدراز کے سررافہ باجار کے بھاوک پرمکتہ سے ہوتے تھے مہانگری دشٹکون رکھنے والے کچھ تھوڑے سے پاٹھک ہٹلر، مہاتمہ گاندھی اور جنہ کے بارے میں چرچائیں کرتے جبکہ زیادہ تر پاٹھکوں میں چرچا کا وشہ سوڑ ہندو کے روڑھی واد کے خلاف پیریر ایوی راما سوامی دورہ چلائے جا رہا اندولن ہوتا دنمنی اکبار کی مانگ سب سے زیادہ ہوتی تھی چونکہ اکبار میں جو کچھ بھی چھپا ہوتا وہاں میری سمجھ سے پرے ہوتا ہے اس لئے شمشدین دورہ گراہ کوکو اکبار پاٹھنے سے پہلے میں صرف اکبار میں چھپی تصویروں پر نجر ڈال کر ہی سنتوش کر لیتا تھا سن انیس سو انتالیس میں جب دوتیہ وشیو دچھڑا تب میں آٹھ ورش کا تھا تب ہی باجار میں املی کے بیجوں کی اچانک تیج مانگ اٹھی جس کا کاران مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا میں ان بیجوں کو اکٹھا کرتا اور مسجد والی گلی میں ایک پرچون کی دکان پر بیچ دیتا اس سے مجھے ایک آنا روج مل جاتا تھا دوتیہ وشیو دچھ کی خبریں جلال الدین مجھے بتاتے رہتے تھے جنہیں بعد میں میں دنمنی اکبار کے شرشکوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا وشیو یدھ کا ہمارے یہاں جرہ بھی اشر نہیں تھا لیکن جلدی ہی بھارت پر بھی مطر دیشوں کی سیناؤں میں شامل ہونے کا دباؤ ڈالا گیا اور دیش میں ایک طرح کا آپاتکال گھوشت کر دیا گیا اس کا پہلا نتیجہ اس روپ میں سامنے آیا کہ رامیشورم اسٹیشن پر گاڑی کا ٹھہرنا بند کر دیا گیا ایسی استحت میں اکباروں کے بندل رامیشورم اور دھنوشکوڑی کے بیج رامیشورم روڈ پر چلتی ٹرین سے گرا دیے جاتے تھے تب شامشودین کو ایسے مددگار کی تلاش ہوئی جو اکباروں کے بندل جھیلنے اور گرے ہوئے بندلوں کو اٹھانے میں ان کا ہاتھ بٹا سکے سوا بھاویک ہے میں ہی مددگار بنا اس طرح شامشودین سے مجھے اپنی پہلی تنخواہ ملی آدھی شتابدی گجر جانے کے بعد آج بھی میں اپنے دورہ کمائی پہلی تنخواہ پر گرو کرتا ہوں ہر بچہ ایک وشیش آردھک ساماجک اور بھاوناتمت پریویش میں کچھ ونشاگت گنوں کے ساتھ جنم لیتا ہے پھر سنسکاروں کے انروپ اسے ڈھالا جاتا ہے مجھے اپنے پتا جسے وراثت کے روپ میں ایمانداری اور آتم انوشاشن ملا تتھا ماں سے ایشور میں وشواس اور کرونا کا بھاو ملا یہی گن میرے تینوں بھائی بہنوں کو وراثت میں ملے لیکن میں نے جلال الدین اور شمشود دین کے ساتھ اپنا جو سمجھ گجارا اس کا میرے بچپن میں ایک عدتیہ یوگدان رہا اور اسی کے رہتے میرے جیون میں سارے بدلاؤ آئے اسکولی شکشہ نہیں ہونے کے بعد بھی جلال الدین اور شمشود دین اتنی سہج بدھی کے تھے اور میرے آکتنیش اندیسوں کا جھٹ سے جواب دیتے تھے کہ بچپن میں میں بینا کسی ہچکچا ہٹ کے اپنی سرجنات مقتہ کو ان کے بیچ رکھ سکا بچپن میں میرے تین پک کے دوست تھے رامانند شاستری، اروندن اور شیو پرکاشن یہ تینوں ہی برامان پریواروں سے تھے رامانند شاستری تو رامیشورم مندر کے سب سے بڑے پجاری پاکشی لکشمان شاستری کا بیٹا تھا الگ الگ دھرم، پالن پوشن، پڑھائی لکھائی کو لے کر ہم میں سے کسی بھی بچے نے کبھی بھی آپس میں کوئی بھید بھاو میشوس نہیں کیا آگے چل کر رامانند شاستری تو اپنے پیتا کے اسطحان پر رامیشورم مندر کا پجاری بنا اروندن نے تیر تیاتریوں کو گھومانے کے لیے ٹیمپو چلانے کا کاروبار کر لیا اور شیو پرکاشن دکشن ریلوے میں کھان پان کا ٹھیکے دار ہو گیا پتی ورش ہونے والے شریف سیتا رام ویوہ سماروح کے دوران ہمارا پریوار ویوہ اسطحل تک بھگوان شیرام کی مورتیاں لے جانے کے لیے وشیش پرکار کی ناؤں کا بندوبست کیا کرتا تھا یا ویوہ اسطحل طالب کے بیچوں بیچ اسطح تھا اور اسے رام تیرت کہتے تھے یا ہمارے گھر کے ہی پاس تھا میری ماں اور دادی گھر کے بچوں کو سوتے سمیں رامیان کے قصے اور پیغمبر محمد سے جڑی گھٹنائیں سناتی تھی پورے رامیشورم میں ویبین جاتیوں کا جو چھوٹا سا سماس تھا واقعی اس طروں میں تھا اس پتھکرن کے ماملے میں یہ جاتیاں بہت ہی کٹھور تھیں میرے ویگیان کے سکشک شیو سبرمنیم ایر کٹر سناتنی برحمر تھے اور ان کی پتنی گھور روڑی وادی تھی لیکن وہ کچھ کچھ روڑی واد کے خلاف ہو چلے تھے انہوں نے ان ساماجک روڑیوں کو توڑنے کے لیے اپنی طرف سے کافی کوششیں کی تاکہ ویبین ورگوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں اور جاتی اسمانتہ ختم ہو وہ میرے ساتھ کافی سمیں بٹاتے تھے اور کہا کرتے تھے کلام میں تمہیں ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ تم بڑے شہروں کے لوگوں کے بیچ ایک اچھ سکشت ویگتی کے روپ میں پہچانے جاؤ گے دوتی ویشیو دکھتم ہو چکا تھا اور بھارت کی آجادی بھی بہت دور نہیں تھی گاندھی جی نے اعلان کیا بھارتی سوئیم اپنے بھارت کا نرمان کریں گے پورے دیش میں آپ اتیاشت امیدیں تھیں میں نے اپنے پتا جسے راہ میں شرم چھوڑ کر جلا مکھیا لیراف نات پورم جا کر پڑھائی کرنے کی انمتی مانگی انہوں نے سوچتے ہوئے کہا ابول تمہیں آگے بڑھنے کے لئے جانا ہوگا تمہیں اپنی لال سائیں پوری کرنے اور آگے بڑھنے کے لئے اس جگہ چلے جانا چاہیے جہاں تمہاری جرورتیں پوری ہو سکتی ہیں ہمارا پیار تمہیں باندھے گا نہیں اور نہ ہی ہماری جرورتیں تمہیں روکیں گی میری ہچ کے چاہتی ہوئی ماں کو انہوں نے کھل جبران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تمہارے بچے تمہارے نہیں ہیں وہ تو خود کے لئے جیون کی لال ساؤں کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ تمہارے جریے آتے ہیں لیکن تم سے نہیں آتے ہیں تم انہیں اپنا پیار دے سکتے ہو لیکن اپنے وچار نہیں ان کے خود کے اپنے وچار ہوتے ہیں پتا جی ہم چاروں بھائیوں کو مسجد لے گئے اور پویتر قرآن سے الفاتحہ پڑھ کر پرارتنا کی پھر پتا جی مجھے رامے شرم اسٹیشن پر چھوڑنے آیا اور کہا اس جگہ تمہارا شریر تو رہ سکتا ہے لیکن تمہارا من نہیں پتا جی ہم چاروں بھائیوں کو مسجد لے گئے اور پویتر قرآن سے الفاتحہ پڑھ کر پرارتنا کی پھر پتا جی مجھے رامے شرم اسٹیشن پر چھوڑنے آیا اور کہا اس جگہ تمہارا شریر تو رہ سکتا ہے لیکن تمہارا من نہیں تمہارے من کو تو کل کے اس گھر میں رہنے جانا ہے جہاں ہم میں سے کوئی بھی رام اشورم سے وہاں نہیں جا سکتا اور نہ ہی سپنوں میں دیکھ سکتا ہے میرے بچے اشور تمہیں خوش رکھے شمش الدین اور احمد جلال الدین مجھے رامناتھ پورم کے اشورج ہائی سکول میں داکھل کرانے اور وہاں میرے رہنے کا بندوبست کرنے کے لیے میرے ساتھ آئے کسی بھی طرح مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا رامناتھ پورم کسبہ سمردھ ہوتے ہوئے بناو ٹیپن میں جیتا سماج تھا اس کی آبادی قریب پچاس ہزار تھی لیکن رام اشورم جیسی سسنگتی اور صدبھاؤ یہاں نہیں تھا مجھے گھر کی بڑی یاد آتی اور رام اشورم جانے کا ہر موقع تلاشتا رہتا گھر کی بہت یاد آنے کے باوجود میں نائے محول میں رہ کر پتا جی کے سپنے کو ساکار کرنے کے اپرتی کٹی بدھ تھا کیونکہ میری سفالتہ سے پتا جی کی بہت بڑی امیدیں جڑی تھیں پتا جی مجھے کلکٹر بنا دیکھنا چاہتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ پتا جی کے سپنے کو ساکار کرنا میرا فرض ہے حالانکہ پریوار سرکشہ اور رام اشورم کی ساری سکس ویدھائیں مجھ سے چھوٹ گئی تھی جلال الدین مجھ سے ہمیشہ سکاراتمک سوچ کے شکتی کی بات کیا کرتے تھے اور جب بھی مجھے گھر کی یاد آتی یا میں اداس ہوتا تو میں پرائہ ان کی کہی باتوں کو من میں یاد کر لیتا ان کے کہے انسار میں نے اپنے من کے وچاروں اے ومستسک کو استھر رکھنے تتھر لکش کو پانے کے لئے کٹھور پریسرم کیا میں رام اشورم نہیں لوٹا بلکہ اپنے گھر سے اور دور چلتا چلا گیا رام ناسپورم کے سوارج ہائی سکول میں من لگ جانے کے بعد میرے بھیتر کا پندرہ سال کا کشور باہر نکل پڑا میرے ایک سکشک ایہ دوری سولومن ان اتسک چھاتروں کے لئے ایک آدھر سمارگ درشک تھے جن کے سماکشے اس سمیسے انبھاؤناوں اور وکلپوں کی انشتتہ تھی وہ بہت ہی اس نے ہی کھلے دماغ والے وقتی تھے اور چھاتروں کا اتساہ بڑھاتے رہتے تھے اسے چھاتر بہت ہی سکھد محسوس کرتے تھے سولومن کہا کرتے تھے کہ ایک کسل سکشک سے کمجور چھاتر جو سیکھ پاتا ہے اس کی تلنا میں ایک خوشیار چھاتر کمجور سکشک سے کہیں زیادہ سیکھ سکتا ہے رام ناسپورم میں رہتے ہوئے ایہ دوری سولومن سے میرے سمبند ایک گروششش کے ناتے سے الگ ہٹ کر کافی پرگاڑ ہو گئے تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے یہ جانا کہ وقت خود اپنے جیون کی گھٹناوں پر کافی اثر ڈال سکتا ہے ایہ دوری سولومن کہا کرتے تھے جیون میں سفل ہونے اور نتیجوں کو حاصل کرنے کے لئے تمہیں تین پرمک شکتی سالی طاقتوں کو سمجھنا چاہیے اچھا آستھا اور امیدیں شریف سولومن میرے لئے بہت ہی شردھے بن گئے تھے انہوں نے ہی مجھے سکھایا کہ میں جو کچھ بھی چاہتا ہوں پہلے اس کے لئے مجھے تیبر کام نہ کرنی ہوگی پھر نشچت روپ سے میں اسے پاسکوں گا میں خود اپنی جندگی کا ہی ادھاران لیتا ہوں بچپن سے ہی میں آکاش ایون پکشیوں کے اڑنے کے رہشیوں کے پرتی کافی آکرشت تھا میں سارس کو سمدر کے اوپر منڈ راتے اور دوسرے پکشیوں کو اوچھی اڑانے بھرتے دیکھا کرتا تھا حالانکہ میں ایک بہت ہی سادھاران اس تھان کا لڑکہ تھا لیکن میں نے نشچے کیا کہ ایک دن میں بھی آکاس میں ایسی ہی اڑانے بھروں گا اور واسطوں میں کالانتر میں اڑان بھرنے والا میرام شورم کا پہلا بالت نکلا ای یادرے سولو من سچ مچ ایک مہان شکشک تھے کیونکہ وہ سبھی چھاتروں کو ان کے بھی تچھی پیش شکتی ایوم یوگتہ کا آبھاس کراتے تھے سولو من نے میرے سوا بھیمان کو جگہ کر ایک مچائی دی تھی اور مجھے ایک ایسے ماتا پتا کے بیٹے جنہیں سکشا کا اوسر نہیں مل پایا تھا یا آشوست کرایا کہ میں بھی اپنی ان آکانگشاؤں کو پورا کر سکتا ہوں جن کی میں اچھا رکھتا ہوں وہ کہا کرتے تھے نشتہ ایوم وشواس سے تم اپنی نیتی بدل سکتے ہو بات اس سمیے کی ہے جب میں چوتھی فارد میں تھا ساری ککشائیں اسکول کے آہاتے میں الگ الگ جھنڈوں کے روپ میں لگا کرتی تھیں ایک دن میرے گڑت کے شکشک رامکشن ایئر ایک دوسری ککشا کو پڑھا رہے تھے انجانے سے ہی میں اس ککشا سے ہو کر نکل گیا تورن تھی ایک پرچین پرمپرہ والے تانا شاہ گروہ کی طرح رامکشن ایئر نے مجھے گردن سے پکڑا اور بھری ککشا کے سامنے مجھے بینت لگائے کئی مہینوں بعد جب گڑت میں میرے پورے نمبر آئے تاب رامکشن ایئر نے اسکول کی صبح کی پرارکنا میں سب کے سامنے یا گھٹنا سنائی میں جس کی بینت سے پٹائی کرتا ہوں وہاں ایک مہان وقتی بنتا ہے میرے شبد یاد رکھیے یا چھاتر ویدیالے اور اپنے شکشکوں کا گورو بننے جا رہا ہے ان کے دورہ کی گئی اپرشنشا کیا ایک بھوشیوانی تھی سوارج ہائیس سکول سے شکشا پوری کرنے کے بعد میں سفلتا حاصل کرنے کے پرتی آتمی ویسوا سے سرابور چھاتر تھا میں نے ایک شنڈ بھی سوچے بینا اور آگے پڑھائی کرنے کا فیشلہ کر لیا ان دنوں ہمیں ویابسائق سکشا کی سمبھاؤناؤں کے بارے میں کوئی جانکاری تو تھی نہیں اوچے سکشا کا سیدھا سا ارث کالج جانا سمجھتا تھا سب سے نزدیک کالج ترچرہ پلی میں تھا سن انیس سو پچاس میں انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی کے لیے میں نے ترچرہ پلی کے سنٹ جوسف پالج میں داخلہ لے لیا پر ایک شاہوں میں ڈیویزن لانے کی دشت سے تو میں کوئی ہوشیار چھاتا تھا نہیں لیکن رامی شورم کے اپنے ان دو استادوں جلال الدین و شمشد دین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن سے میں نے جو ویہوہاری گیان حاصل کیا اس نے مجھے کبھی نیچہ نہیں دیکھنے دیا جب کبھی بھی میں ترچرہ پلی سے رامی شورم لوٹ تھا تو میرے بڑے بھائی مصطفیٰ کلام جو ریلوے اسٹیشن پر ایک پرچون کی دکان چلاتے تھے مجھ سے تھوڑی بہت مدد کروا لیتے تھے اور کچھ کچھ گھنٹوں کے لیے دکان کو میرے جیم میں چھوڑ جاتے تھے میں تیل پیاج چاول اور دوسرا ہر سامان بیچ لیتا تھا میں نے پایا کہ سگریٹ اور بیڑی سب سے زیادہ بکنے والی وستویں تھیں مجھے تاجب ہوا کرتا کہ گریب لوگ اپنی کڑی محنت کی کامائی کو کس طرح دھوے میں اڑا دیتے ہیں جب میں مصطفیٰ کے یہاں سے کھالی ہو جاتا تو اپنے چھوٹے بھائی قاسم محمد کی دکان چلا جاتا وہاں میں شنکھوں ایم سی پیوں سے بنے انوٹھے سامان بیچا کرتا تھا میں صبح آگے شالیت تھا کہ سینٹ جوسف کالج میں مجھے فادر ٹی این سیکیورین جیسے سکھشک ملے وہے ہمیں انگریجی پڑھاتے تھے اور ساتھ ہی ہمارے ہوسٹل وارڈن بھی تھے تین منجلے ہوسٹل میں ہم قریب سو چھاتر رہتے تھے فادر سیکیوریا روجانہ رات کو ہاتھ میں بائبل لیے ہوئے ہر لڑکے سے ملنے آتے تھے ان کی ارجہ اور دھائر آشچر جنک تھا وہے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنے والے وقتی تھے اور ہر چھاتر کی پل پل کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے ان کے نردیش پر ہی دیپا والی کے اوسر پر ہمارے ہوسٹل کے انچارج اور میس کے لوگ سبھی چھاتروں کے کمرے میں جا جا کر پویتر اسنان کرنے کے لیے انہیں تلکہ تیل دیتے میں سنٹ جوسف کالیج میں چار سال رہا ہوسٹل میں میرے ساتھ کمرے میں دو لڑکے اور تھے ایک شری رنگم کے روڑی وادی آینگر پریوار سے تھا اور دوسرا کیرل کا سیریائی عشائی تھا ہم تینوں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور بہت ہی اچھا سمیں کٹتا تھا جب میں کالیج کے تیسرے سال میں تھا تب مجھے ہوسٹل میں ساکہ ہاری میس کا سچیو بنا دیا گیا جب میں سنٹ جوسف کالیج کے انتیم ورش میں تھا تب ہی مجھے انگریجی ساہت پڑھنے کا چسکہ لگا میں نے ٹالش ٹائے اسکارٹ اور ہارڈی کو پڑھنا شروع کیا اس کے بعد درشن کی اور جھکا ہوا تتھا اس پر بھی کام کیا یا ہوا سمیں تھا جب بھوتک شاستر میں میری گہری رچی ہو گئی تھی سنٹ جوسف کے میرے بھوتکی کے سکشکوں پروفیسر چنہ دورے اور پروفیسر کشن مورتی نے پرمانویے بھوتکی کے ادھیائیوں میں مجھے پدارتوں کے ارث جیون کال کی او دھارنا اور ان کے ریڈیو ایک ٹو شے کے بارے میں گیان کر آیا رامیشورہ میں میرے ویجیان کے شکشک شیو سبرمنیم ایر نے مجھے کبھی یا نہیں بتایا تھا کہ پرمانو آئیستھر ہوتے ہیں اور ایک نشطے سمیں کے بعد یہ دوسرے پرمانو میں پریورتت ہو جاتے ہیں یا سب میں پہلی بار ہی جان رہا تھا لیکن جب انہوں نے مجھے ہر پل کڑا پریشن کرنے کی بات کہی کیونکہ سبھی یوگیک پدارتوں کا اکشہ آ پریہار ہے تو مجھے لگا کیا وہ ایک ہی تتھے کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے مجھے آشتر ہوا کہ کچھ لوگ ویجیان کو اس طرح سے کیوں دیکھتے ہیں جو ویکتی کو ایشور سے دور لے جائے جیسا کہ میں نے اس میں دیکھا کہ ہردے کے مادہم سے ہی ہمیشہ ویجیان تک پہنچا جا سکتا ہے میرے لئے ویجیان ہمیشہ آدھیاتمی گروپ سے سمردھونے اور آتمگیان کا راستہ رہا میں برمہانڈ ویجیان کے بارے میں خوب اوت سکتا سے کتابیں پڑھا کرتا ہوں تتھا کھگولی پنڈو کے بارے میں ادھک سے ادھک جاننے میں مجھے بہت آنند آتا ہے کئی مطر مجھے انترکش اڑانوں سے سمبندیت پرشن پوچھ لیتے ہیں اور کئی بار چرچہ جوتش میں چلے جاتی ہے ایمانداری سے میں واقعی ابھی تک اس بات کا کارن نہیں سمجھ پایا ہوں کیوں لوگ ایساں مانتے ہیں کہ ہمارے سور پریوار کے دورست گرہوں کا جیون کی روج مرہ کی گھٹناوں پر پربھاؤ پڑتا ہے ایک کلا کے روپ میں میں جوتش کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر ویڈیان کی آڑ میں اسے گلت طریقے سے سوکار کیا جاتا ہے تو میں اسے نہیں مانتا مجھے نہیں پتا کی گرہوں نقشکتروں تارا منڈلوں اور یہاں تک کی اپا گرہوں کے بارے میں ان مطروں نے کیسے جن لیا برہمان یہ پنڈو کی اتدھک شدھ گتی کی جٹل گڑناوں میں ہیر فیر کھر کے ید وقتی پرک نتیجے نکالے جائیں تو یہ مجھے آتار کیک لگتے ہیں جیسا میں دیکھتا ہوں کہ پرتوی ہی سب سے شکت سالی ایوم اور جاوان گرہ ہے جان ملٹن نے اسے پیراڈائز لاشٹ پستک میں بڑی ہی خوبصورتی سے وقت کیا ہے اس گرہ پر آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں گتی اور جیون ہیں ویسے ہی نرجیو گستووں جیسے چٹانوں دھاتووں لکڑی چکنی مٹی میں بھی آنتری گتی شیلتہ ودیمان ہے ہر نابک کے چاروں اور الیکٹران چکر کاٹ رہے ہیں نابک ان الیکٹرانوں کو اپنے چاروں اور باندھے رکھتا ہے اسی کی پرتکریہ میں الیکٹران اس کے چاروں اور گھومتے رہتے ہیں اور یہی اس گتی کا سروت ہے الیکٹرانوں کو باندھے رکھنے والے یہی وددبل انہیں جیادہ سے جیادہ قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں الیکٹران ایک نشجت ارجا والے اس پتھککن کے روپ میں ہیں جو نابک سے بندھا ہوا ہے الیکٹرانوں پر نابک کی پکڑ جتنی مجبوط ہوگی ککشا میں الیکٹرانوں کی گتی بھی اتنی ہی تیور ہوگی واسطوں میں یہاں گتی ایک ہزار کلومیٹر پر تیسیکنڈ تک کی ہوتی ہے اس اتیدھک ویک کے کارن پر مانڈ ایک ٹھوس گولے کی بھانتی نجر آتا ہے جیسے تیج گتی سے گھومتا ہوا پنکھا ایک تھالی کی طرح دیکھتا ہے پر مانڈوں کو اور سمپیڈت کرنا یا کہیں ایک دوسرے کے اور قریب لانا بہت ہی مشکل ہے اور یہی کسی پدارت کا بہت اکسوروپ ہوتا ہے اس پرکار ہر ٹھوس واسطوں کے بھی تر کافی کھالی اس تھان ہوتا ہے اور ہر تھیوی پر بھاگوان شیو کا شاشوات نتے ہو رہا ہوتا ہے سینٹ جوسف کالیج میں جب میں نے بی ایسی میں داخلہ لیا تھا تب میں اچھے سکھا کے کسی اور وکلپ کے بارے میں بلکل انبھگی تھا نہ ہی بھاوشے کے اوسروں کے بارے میں میرے پاس وہ سوچنائے تھیں جو ایک وگیان کے ودیارتی کے پاس ہونی چاہیے بی ایسی کے بعد ہی مجھے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ بھوت کی میرا وشہ نہیں ہے مجھے اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے انجینئرنگ میں جانا تھا انجینئرنگ میں تو میں انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی پوری کر کے بھی جا سکتا تھا درگھٹنا سے دیر بھلی میں نے خود کو ہی سمجھایا اور مدراز انسٹیٹویٹ آف ٹکنولوزی میں داخلے باروں کی سوچی میں میرا نام تو آ گیا لیکن اس پسید سنستان میں داخلہ لینا کافی خرچیلا تھا اس کے لیے قریب ایک ہزار روپے کی ضرورت تھی اور میرے پتا جی کے پاس اتنا پیسہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسے وقت میں مجھے پڑھانے کے لیے بڑی بہن جہورہ آگے آئی اور میری فیس کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کے کڑے تتھا ہار گروی رکھ دیئے مجھے سکشت دیکھنے کا ان میں جو درد سنکلپ تھا میری یوگتاؤں اور شمتاؤں کو لے کر ان کا جو بھروسہ تھا وہ مجھے گہرائی تک چھو گیا میں نے اپنی کمائی سے ہی ان کے گروی جیوروں کو چھوڑانے کی ٹھانی وہ سمیں میرے سامنے پیسہ کمانے کا صرف یہی راستہ تھا کہ میں کڑی محنت کروں اور چھاتر برتی حاصل کروں میں پوری محنت اوم لگن سے پڑھائی میں جھوٹ گیا ایمائی ٹی میں مجھے سب سے زیادہ ان دو ویمانوں نے آکرشت کیا جو وہاں اڑان سمبندھی مشینوں کی ویبھین کارپ ڈالیا سمجھانے کے لئے پردرشن کے طور پر رکھے گئے تھے ان ویمانوں کے پرتی مجھے گہرہ لگا ہو گیا دوسرے چھاتروں کے ہوسٹل لار جانے کے بعد بھی میں ان کے پاس بہت دیر تک بیٹھا رہتا ایک ایک ویشیس ویسے کا چناؤ کرنا تھا تو میں نے ویمانی کی ایرون آٹیکل انجینئرنگ کی دیشہ چنی اور اسے ہی اپنا ویشیس ویسے بنایا اب میرے دماغ میں لکش ایک دم اس پشت تھا مجھے ویمان اڑانا تھا اپنے بیتر آگ رہیتہ کی کمی کے بارے میں جانتے ہوئے بھی میں نے یہ نشچے کر لیا تھا سرو سے ہی ویمان صبح ہونے کی وجہ سے مجھ میں یا کمی تھی کہ میں آگ رہی یا دعویٰ کرنے والا نہیں تھا اسی دوران میں نے الگ الگ طرح کے لوگوں سے سمواد قائم کرنے کی کوشش کی اس دوران مجھے کئی باد آئیں آئیں نیراشہ ہوئی اور من میں بھٹکا آیا لیکن پتا جی کے پرنڈ اس پدواقیوں نے مشکلوں کے اس دور میں بھی مجھے ڈگنے نہیں دیا وہ کہتے تھے وہ جو دوسروں کو سمجھتا ہے وہ ہی سیکھ لیتا ہے لیکن بدھی مان وہ ہے جو خود سویم کو جان لیتا ہے بدھی کے بھی نہ سیکھا گیا گیان کسی کام کر نہیں ہوتا ایم آئی ٹی میں پڑھائی کے دوران تین شکشکوں نے میری اپرکٹ سوچ کو مورت روب دیا ان تین وں شکشک الگ الگ شیطروں میں ویلکشن ویتیتوں کے دھنی تھے وہ تینوں ہی اپنی پرتبہ ایوم اتھک 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 سے چھاتروں کی بودھ بھوک شانت کرنے کے کام میں لگن سے لگے رہتے تھے پروفیسر اسپانڈر نے مجھے تقنیکی ویمانی کی گتی کی وشے کے قید میں رکھا گیا تھا سوہ بھا 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 کی جرمن کی اپرتی ان میں گھنڑا بھر گئی سائی یوک سے ویمانی کی ویبھا کے پرموک ایک جرمن ویکت پروفیسر والٹر ریپ انتھن تھے اس سمیں ایمائی ٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر کرت ٹینک ہوا کرتے تھے ویبھا مانی کی انجینیرن کے شیطر میں ایک جانی مانی ہستی تھے اور جرمن کے ایک سیٹ والے لڑا کو ویمان فوک ولف کا ڈیزائن انہوں نے ہی تیار کیا تھا دھتی وشید کے سمیں کا یا اسادھاران لڑا کو ویمان تھا بعد میں ڈاکٹر ایم نازیوں کے کشٹو کے باوجود پروفیسر اسپانڈر نے اپنے ویکتتو کو بچائے رکھا اور اچ ویاب سائق ماندندو کو بھی بنائے رکھا وہ ہمیشہ شانت رہتے تھے اور ارجا وان تھے سویم پر ان کا پورا نیہن ترن تھا وہ نئی سے نئی تقنی کے بارے میں بھی پوری جان کاری رکھتے تھے اور اپنے ودیارتیوں سے بھی یہی امید رکھتے تھے ویمانی کی انجینیرین کو اپنا وشہ چننے سے پہلے میں نے ان سے ویچار بھی مرش کیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ کسی کو بھوش کو لے کر کبھی بھی چنتہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے بجائے زیادہ مہتوپون بات تو یا ہے کہ پڑھائی کے لئے جو بھی چھتر چننہ ہے اس وشہ میں پوری محنت اتصا اور دھائر کے ساتھ پڑھائی کرنی چاہیے جیسا کہ پروفیسر سپانڈر دیکھا کرتے تھے بھارتیوں کے سنکٹ الیکٹریکل انجینیرنگ کیوں نہیں میکینیکل انجینیرنگ کیوں نہیں میں خود انجینیرنگ کے سبھی نئے چھاتروں سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی وشہ شگتہ حاصل کرنے کے لئے وشہ کا چناہو کریں تو اس میں دیکھنے لائق جروری بات دیا ہے کہ اس وشہ میں ان کی بھیتر سیروچی اور انتہ پرینڈا بھی ہے کی نہیں پروفیسر کے اے وی پندلائی نے مجھے ایرو اسٹرکچر ڈیزائن ایم انالیسس وشہ پڑھایا تھا وہ ایک بہت خوش مزاج دوستانہ اور ادسائی سکھشک تھے اور ہر سال اپنے ادھیا پن کے طریقوں میں ایک نیا پن لے کر آتے تھے یہ پروفیسر پندلائی ہی تھے جنہوں نے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں چھپے ہوئے تتھا گوپنی پہلوں کو پوری طرح کھول کر ہمارے سمکشے رکھا آج بھی میرا ماننا ہے کہ جو بھی پروفیسر پندلائی کے پاس پڑھا ہے وہ اس بات سے پوری طرح سہمت وقت کرنے کے لئے سوطند تھے پروفیسر نیرسنگ راؤ ایک گھنی تک تھے اور ہمیں سیدھانتک ویمان کی گتکی پڑھاتے تھے سرال گتکی پڑھانے کا طریقہ مجھے اب تک یاد ہے ان کی کلاس میں پڑھنے کے بعد میں نے گھنٹی یہ بھوت تکی کو دوسرا وشے بنانے کا من بنایا اکثر مجھ سے کہا جاتا تھا کہ ویمان کی ڈیزائنوں کی سمکشہ کے لئے میرے نیفے میں ایک شل چکت سا اوجار رہتا ہے اگر پروفیسر راؤ کی کرپا نہیں ہوتی اور ویمان کی گتکی کے سمکرنوں کا حل نکالنے کے لئے وہ مجھے پریریت نہیں کرتے تو میرے پاس یا ویلکشن اوجار نہیں ہوتا ویمان کی ایک بہت ہی مجھے دار ایم روچی کر وشے ہے جس میں ایک ان مقتتا ہے آجادی ہے آجادی اور پلائین گتی اور حل چل تتھ سرکنے ایک پروہ کے بیچ ایک بڑا جو فرق ہے وہ اس وگیان کی گوپنیت ہے میرے سکشکوں نے مجھے ان سچائیوں کے رہش بتائے ویمان کی کے بارے میں سکشکوں نے میری ات سکتا اور بڑھا دی ان کی بہت دیکھتا کے ات وچاروں کی شدت تتھ دھائر نے مجھے ترل گتی کے گمبیر ادھیان میں کافی مدد پہنچ ترل گتی کے اس تردھیان میں سمپی ڈیت مدھی گتی پرغھات ترنگ پرغھات کا وکاس پر 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 روک روک اور پر پر ات پن کر جیسے وشش شامل تھے دھیرے دھیرے میرے مستشک میں دھیر ساری جانکریاں جمع ہو گئیں ہوائی جہاجوں کے نئے نئے روپ ویبین طرح سے سامنے آنے لگے دوی تل ویمان ایوم ایک تلیے ویمان بینا پچھلے حصے والے ویمان ڈیل ٹا ونگ پلین ان سب کی مہت میرے لئے بڑھتی جا رہی تھی میرے تین وں ان دنوں پورے دیش میں راج نیت سمجھ بن وانے اور آدھوگگی پریاسوں کی ایک نئی بہار آئی ہوئی تھی میں نے ایشور سے اپنی وشواس کی پرکش لی اور یہ جاننا چاہا کی کیا یا ویگیانک سوچ پرگتی کے طریقے میں کہیں اچت ثابت ہو سکتی ہے اس کے پرکریا ہے نہ کی پدارت کی ابھی وقت کی سب ہی نیت ملے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کورس پورا ہونے کے بعد مجھے نیچے آ کر قریب سے حملہ کرنے والے لڑاکو ویمان کا ڈیزائن تیار کرنے کی پریوجنا میں لگا دیا گیا اس پریوجنا میں میرے ساتھ چار اور ساتھی تھے میں نے وائیو گت کی ڈیزائن کو تیار کرنے اور اس کی ٹرائنگ بنانے کی جمہ داری لی تھی جب کی میرے ٹیم کے ساتھیوں کو ویمان کے پرنودن سند رچنا نیان ترن اور اپکانو کے ڈیزائن تیار کرنے کا کام سوپا گیا تھا ایک دن میرے ڈیزائن سکھ شک پروفیسر سری نیوازن نے جو اس سمائے ایمائی ٹی کے ندی سکت بھی تھے میرے کام کی سمکشہ کی اور اسے نراسہ جنگ بتاتے ہوئے اس پر اپنا آسان توس وقت کیا کام میں دیری کے لیے میں نے ان سے کئی برمافی مانگی اور اپنی صفائی دی لیکن پروفیسر سری نیوازن نے ایک نہیں سنی آخر کام پورا کر لینے کے لیے میں نے ان سے ایک مہینے کا وقت مانگا کچھ شنڈ کے لیے انہوں نے میری اور دیکھا اور بولے دیکھو نوجوان آشکر وار ہے میں تمہیں تین دن اور اگر یہ واپس لے لی جاتی تو میں ایک دم اسحائے ہو جاتا میرے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں ان کے نردیشوں کے انصار اپنا کام پورا کر لیتا اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا اور رات بھر ڈرائنگ بورڈ پر کام کرتا رہا اگلی صبح صرف گھنٹے بھر کیلئے سمیں نکالا جس میں تیار ہو کر ناشتہ کیا رویوار کی صبح میرا کام پورا ہونے کے قریب ہی تھا تب ہی اچانک مجھے لگا کہ کمرے میں کوئی ہے پروفیسر سری نیو سندور سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے وہ سیدھے جیم کھانا سے آ رہے تھے اور ٹینس کے کپڑوں میں تھے تتھ میرا کام دیکھنے کے لئے ہی یہاں رکے تھے میرا کام دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گلے لگا لیا اور تعریف کرتے ہوئے میری پیٹ تھپ تپائی انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ تمہارے بھی تناؤ پیدا ہو رہا ہے اور کام پورا کرنے کے لئے میں جو تمہیں سمجھ دے رہا ہوں اس میں وہ سمبھو نہیں ہوگا مجھے جرہ بھی امید نہیں تھی کہ اتنے بھینکر تناؤ میں بھی تم اپنا کام پورا اس کی اُتپتی کا کال رامائن کال سے بھی پہلے اگست مونی کے سمی کا ہے اور اس کا ساہیت عیسیٰ پورو پانچویں شتابدی کا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس بھاسا کو ویاکرڑا چادیوں نے ایک وششت روپ دے دیا ہے اور اپنے اس پشت ترکوں کے لئے اسے انتاراشتے اس طر پر سممان ارجی تھے مجھے یاسو نشط کرتے ہوئے بہت ہی اتصاہ ہو رہا تھا کہ ویجیان بھی اس عدبود بھاشا کے دائرے سے باہر نہیں ہے میں نے آئیے اپنا خود ویمان بنائیں شیرسک سے تمیل میں ایک لیک لیک سچونچ بہت ہی رچکر تھا اور میں پتی یوگیتہ میں جیت گیا اور پہلا انام پایا مجھے اپرس کا لوگ پری تمیل ساب تاہیق آنند وکٹن کے سمپادک دیون نے دیا تھا جب میں ایچ ای 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 انجینئر بن کر نکلا تو میرے سامنے نوکری کے دو بڑے اوسر تھے اور دونوں ہی میرے ورشوں پرانے اڑان کے سپنے کو پورے کرنے والے تھے ایک اوسر بھارتی وائیو سینا کا تھا اور دوسرا رکشہ منترالے کے تقنیقی وکاس ایم اتپادن ندیش آلے گا میں نے دونوں نوکریوں کے لئے آویدن کیا اور دونوں ہی جگہ سے مجھے شاکش آتکار کے لئے بلا آیا وائیو سینا میں بھرتی ہونے کے لئے مجھے دہرادون پہنچنا تھا اور رکشہ منترالے کے تقنیقی وکاس اتپادن ندیش شالگ میں شاکش آتکار کے لئے دلی جانا تھا دکشن بھارتی تٹی علاقے کے اس لڑکے نے اتر جانے کے لئے ٹرین پکڑی گنت وید دو ہجار کلومیٹر سے زیادہ دور تھا اپنی مات بھومی کی وشالتہ سے میرا یہ پہلا سروکار تھا